موسیقی 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 ایک گوستی چال رہی سی تے ساکپور سے نو کیا گا جی تُسی بولو تے سار جی نے کہا کہ جی میرا تا بولنا تو انو ٹھیک نہیں لگے گا کیونکہ توں اڈیلی میں ایک کمڑا سردار آ رہا جو میری گال دی تو انو سمجھ بھی نہیں پہنی کہا رونا انو کسی طرح منایا گیا نہیں جی تو اڈیور کے پانسدہ بدوان ہون تے اس موقع تے نام بولن تے اچھا نہیں لگا ساہ صاحب نو جدہ کھڑا کیتا گیا تو انہ نے اپنا جڑا لیکچر ہے وہ بچتر ناٹک تک دیتا تو بچتر ناٹک تک دے کے انہ نے جڑی ہو کچھ پنکتیاں کنکلیوڈ کرنا سی جدہ انت آیا تو انہ نے کہا جی گروہ صاحب نے کیا چھو بھی رہی چھت پرب چرنر میں چھتنا بھائی وہن کو ساری کر کے جدہ بیٹھن لگے تک وچوں سنگھ کھڑا بھائی تو صدار صاحب نے سوال کیتا کہ گروہ صاحب دا چھت کیوں نہیں کردا سی آنو جو صدار صاحب نے کیا وہ عجد حالات نے صاحب صاحب نے کیا کہ انہوں پتا سی کہ تیرے رگے پڑھوے پیدا ہونے نے اس دی جڑی پگتی سی اس دن پرماتمہ نے خوش ہو کہ اس نو مات لوگ چھپیجیا کہ مات لوگ دا ادھار کیتا جائے اس نے ادھار بھی کیتا تو انہوں سنگھ سجایا تو انہوں خالصہ بنایا لیکن توسی فیر ہوئی اپنے سدو سندو گرے والسار یہاں جاتاں پاتاں لاکے وہ ہی پڑھوے دے پڑھوے رہے انیس سو ستر تو پہلے آجے کہتے تو دیکھنا ہاں گا بھے چور جڑے سی وہ چوری کرنے جو تو جاندے سی تو آم جڑے بھار پڑھے چوکی دار بھی رکھے اندے سی وہ بھی کہنے دے سی جاگ دے رو جاگ دے رو پھر کہنے مطلب سی کہ تو سی تھوڑا جگہ کوشیس رو تو آڈی انیوی نید گہری نہ ہو جے کہ تو انوی پتہ نہ لگے تو آڈے کر کے بھار گیا اس دے باوجود لوگ ستے رہن دے سی تے چور اندر بھار جان دے سی تے چوری چوری کر کے بھار لیکن اس تو بعد ہے سلسلہ بدل گیا ہون جنہ نے چور آنے جا کے چوری کرنے ہوں دی ملے جا کے پہلے آپ روڑا پہن دے نے بھی چور آگے چور آگے لوگ بھار ہو جدے اندر ہو جان دے تے آج دیوچھ جنہیں ساڑے ہفیدوان نے چاہے ہو گرباک سنگھ کاڑا فگانہ ہے چاہے ہو جس بندر سنگھ ہے چاہے ہو گرتیس سنگھ ہے یہ سارے چندی گھر تو ہی نہیں چاہے ہو گینی پاک سنگھ سی پاک ملتوں آریہ سماجی جڑا پاک سنگھ بن گیا یہ سارے دے سارے میں نو این لگ دے بھی جنہیں کوڑے راکش دے جنہیں تو آڈے سجن تھا کسی پگڑیاں پگڑیاں بان گے تو آڈے اندر بڑھ گئے نہیں تو ہن تو آڈا کھ جانا چوری کرن دی ان آدھی جیڑی منشاہ ہے وہ تُسی کی نیک پوری کرن دے ہوگے یہ تو آڈے تے ڈپینڈ کرے گا سب تو پہلے جی تُسی دیکھوں گے یہ اٹیک شروع ہویا دسم گرن تے اس دا ٹوٹل دا ٹوٹل جڑا بیس ہے وہ ہے چوٹ جڑے چوٹ بول کے نو سنگت نو نہیں پتا اعتیاس کی ہے سنگت نو کسی نو نہیں پتا کہ ایدہ مطلب کی ہو سکتا ہے ٹائٹل رکھ دن گے دسم گرن تے گربانی دی کسوٹی دے تلکھن والا آپ جنانی نو چھیڑے اسی سال دی عمر چے جنانی نو چھیڑے دے پانچ دار ڈالور نو پھائین ہو رہا ہے گرباک سنگ کارا ہوگا نا کینیڈا بچ پنجابیوں نو آن دی نہیں جہاں صدہ مطلب ہے اوہ دا کام کسے ایجنسی نے کیتا ہے اس دی دوسری مثال کہ میں کوئی جہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں سارے اسی کوئی کتاب لکھنے شروع کران گے اوہ دی پہلی والیم دوسری والیم تیسری والیم چوتھی والیم تاں جا کے چل دیئے اوہ چار والیم کے پانچ والیم لکھ چکا ہے انیس سو نیٹ انوے دی پہ ساکھی آگی تے جڑے ہو دے پیسے دین والے انہوں جہاں اس تو کام کران والے نے اوہ نو کہنے دے نے بھی ہن تو بچتر ناٹک تے ٹیک کر امرد دی سنچار بانیاں تے ٹیک کر تے اوہ اپنی صدی پنجابی تو صدی دی دسمی والیم لکھ رہا ہے بچتر ناٹک جس دے ٹائٹل دے بچتر دے سپیلنگ بھی گلتنے اور او بندے نے جنی کو دے بکواس کیتی ہوئے گی میرے کول گردوارا پایدندی سنگھ ای بلوگ دے کچھ سجن آئے اور ڈاکٹر سنگھ سنگھ دے کتابہ میرے کول آئیں سی سو کپیوں نہ لے جانے سی تے میں انہوں کہنے دے کتاب بہت وضیعت آئی ہے میں کہہ کیڑی کندے آئی ہے میں پڑ چکا سی تے میں انہوں نے کہا تُسی بیٹھو ادھا پوڑا کنٹا جو دوں تے ڈسکرس کیتا تو انہوں نے دس سے آئے میں کہہ تُسی ہی ہے گئے تو آٹھے جمان جیڑی ہے نا سواد لے پوجن سواد لے فلمہ یعنی اکھانو پاؤن تے سواد لے لٹریچر پڑھ دے آدھی ہو چکی اس کر کے تا انہوں کو بیل پوڑی نے دیتی تا انہوں سواد لگی اچھی لگی ورنہ ہے دیچ اے چیزیں جے پھر ادھے پوڑے کنٹ بھائیں گے بڑی بکواس کتاب ہے جی ہن تُسی دکھو جنا مقصد کی ہوندہ ہے کہ جنی ودوان لے خکنے تو ادھے قوم کو رہ بھی تھوڑے جگہ نے انہوں نے اُلجا لو ویواد کھڑا کر دو انہوں نے اُلجا دو اچھا ان پائیکان سنگھ نے اُلجا آن دے کوشش کی تھی نہیں اُلجے تا دے محان کوش لے گئے جو اُلجے رہے ہیں دے محان کوشش بھی تیار رہی ہونا سی انہوں نے اُلجا سیانہ ودوان ہے وہ تھوڑے بہتا کتا اپنی کتاب کتا اُلجا دے دے گا تو اے ایس چیز ہے اے لنہ دے جی میں ودوان میں کتاب ہے جی انہوں نے کوئی اُتھاری نہیں دیتا ایس لی ہے پوری طرح ساتھ جا انہوں نے چھوٹتے میں آجنہ کہ پہلے انہوں نے جڑا پسار تو شروع ہوندہ اور جڑی پسار دی پیڑی ہے وہ مشنیریاں کھولا ہوں جو تیجہ سنگھ پسار نے کیا اُس نو بلکل مانج پوج کے شمشیر سنگھ شوک نے لکھیا انہی سو ساتھ دیگال ہے جو شمشیر سنگھ شوک نے لکھیا اُس نو ڈاکٹر اتن سنگھ جگی نے اپنی تھیزج لکھتا اور پھر پاک سنگھ پھر کارا ہوگا نا انہیں اِس سارے بندے جڑے نے سیری کال تک ساوتوں پانچ ستے وچوں کھارج کر چکے کیتے ہوئے پھر اسی انہیں لکھتاں دیگی پر اڑتا کریے انہ دا سمرتھن کریے کہے جو سکھ ہوں مانگے پھر تب پڑھوئے ہی ہوئے نا جڑے سدا صاحب نے کہے سی جہاں ساڑا مروض ٹھیک نہیں ہے پھر انہ جنہیں ویے ودوان نے انہ چاہ میں دو صرف جڑے بندے نے انہیں دا افسوس ہے وہ اصلا گرتے سنگھ کہ ڈاکٹر حجیندر سنگھ دلگیر گرتے سنگھ رہاں نوں اسی انیس سو شیاسی انٹرنیشن ہمور رائٹس والوں جا کے اپروچ کیتا بھی سکھا دیا ہے مسئلے نے انہیں تیسی کتاب جا تیار کر رہے تھے تو اڈی بھی ہیلپ نال چانی تاکہ انہیں ڈاکومنٹ کیتا جائے یہ انسو پجاسی شیاسی دیگا جناب دا سنو جڑا اتر سی کہ بھی دیکھو آن جا کہ دسم گرند گروہ صاحب دا بہت ہی انگولیا گرند تھا یہ دے در سرج کوئی نہیں ہوئی یہ دے 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 بیواز بھی بڑے کھڑے ہوئے ہیں میں آتے یہ دے در سرج کرنی یہ انسو چھاسی سی کی وجہ کے چھاسی دے چورانوے دے بچ اس دے فلوسفی چینج ہوگی انتا جڑا آئی بی دا ڈریکٹر ہے دھار انہیں تے لکھ بھی دیتا ہے کہ سرکار لی کام کر دا رہا یہ دور زائین کرتا پھر اس تو بعد دوسرا جڑا ہے ڈاکٹر ہر جندر سندلگیر انہیں کتاب لکھی ایک سکھ ریفرنس بک او دے بچتر نٹک دے تریف کر رہا ہے گروہ صاحب دے بڑی پرمانک رچنا ہے بہت تیاسکا ہے اے دے چو بہت تیاسدہ گیان پرابت ہندہ ہے گروہ صاحب دے خاصا ساجن تو پہلے نا دی جیری جیون ہے او دے تے بہت پرمانک گرند تھا لیکن جو دو مشنری ہیں نو پھڑ دے نے او مندر سنگھ جوش دی کتاب ہے بچتر نٹک دے او دا مخبان دے لکھ دا ہے او دے لکھ رہا ہے ساشی نٹک پہ انکر نٹک پہنے کیڑے کیڑے انہیں لفظ ویوز کر رہے ہیں یہ کی کہے جو کریکٹر دے مالک ہونگے بندے جنہ دہی سوچنی چینج ہو جو بھی ترمدہ دھار ہے پہلا ہے آستہ پھر پروسہ بندہ ہے پھر اسے تو بہت وشواش وشواش تو بہت توڑا ایک کو پریمہ بھگتی جنہوں کہنے ہو توڑا پریم پیدا ہندہ پرماتما دے نال تے اے جنہیں بندے کھڑے ہوئے نے انہوں نے مقصد دی ہے کہ تسی وشواش پریم آستہ ساری پنک کر دیو انیس سو چرانوے چے شروع ہوئے جی پہلا بڑا چھوٹے جی سکیل تے کیونکہ ڈاکٹر اتر سی جگین جو لکھیا انہوں نے جواب بہت اچھی طرح پیارا سنگھ پادم رہنے دیتا پنا جو گیانی پاک سے نہیں لکھیا انہوں نے جواب بہت اچھی طرح گیانی ہربان سنگھ رہنے دیتا لیکن انیس سو چرانوے توں اے شروع ہوئے گرتے سنگھ یو ایس ایچ ایڈ جس بی سنگھ مان بڑے چھوٹے جی سکیل تے نے شروع کی تا کم بھی دسام گرند گروہ سادی رچنا نہیں انہوں کو کہہ دے بس کیڑی کیڑی نہیں ہو بات ٹک اپ کرانگے تے انہوں نے ہوئے سدار جگجیس سنگھ تے انہوں نے سدار دلجیس سنگھ تے سدار جگجیس نے دو آٹیکل لکھے کہ دسام گرندہ کوئی اتیاس نہیں اس دا کسے بھی تیاسک سروت دو جگر نہیں تو اس وقت پہلا میرا آیا کہ پہلا اے جڑے دو بندے نے بڑے اچھے ویدوان بھی نے پر انہوں نے پہلا پکڑے جائے اس وقت میں انیس سو پچانوے تو لے کے تیٹھارہ سو اسی تک سوڑا سروت دیتے جت اچھ دسم گرندہ دی سمپادنا دسم گرندہ دیاں بانیاں دا ذکر آندا انہوں نے چھو تین سروت بھی سی جدے وچھ گرو گرند صاحب دی سمپادنا دی گل ادھر ٹھارا سمپادنا دی گل کر رہے نے گرو گرند صاحب دی سمپادنا دی گل صرف تین سروت کر دے نے اس تو چپ کر گے چلو ہونے چھڑ دیئے بیدہ تیاس نہیں اس تو بعد آگے کہ دسم گرندہ اوتار با دا کیونکہ لوگاں نسیدہ کرنے جی رامتوار کرشن اوتار چنڈی جرتر یہ وہ کہنے جی اتنا اوتار با دا اوز دے لی پھر میں نو اے دسنا پیا کہ گرو گرند صاحب دے بچ کوئی ساتھ سو شبد نے جنہاں بچ جیڑے بھی اوتاران دا ذکر اے دے بچ ہے جہاں میں تیاسکت اسی حوالے کہنے ہوں گرو گرند صاحب جنے وہ دسم گرنچ بھی ہے کہنے لیکن جیڑے میں تیاسک حوالے دسم گرنچ نے انہاں تو کٹ سمگری جیڑی ہے سوری کٹ سمگری دسم گرنچ ہے اس تو زیادہ سمگری گرو گرند صاحب دے بچ ہے ان جیڑے اتھے حوالے گرو گرند صاحب جی دیتے جا رہے ہیں ان دروپتی دے ذکر لو اگر دروپتی دی ساکھی جیڑی آ رہی ہے گرو گرند صاحب ذرا ذکر ہے کہ گرو گرند صاحب کہنے دا کہ دروپتی دی لاج اکریشن جی نے رکھی کہتے نہیں کہنے دا ہن جی اسی ہوں سنو ہندو میں تیاسک پوش دے مطابق او دی بیاکیا کرانگے جیڑی گرو گرند صاحب دے دروپتی دا ذکر رہن دا تیسی گرو گرند صاحب دے ارتھاں دے انرف کرانگے پہلا جیڑا کے دسم گرند دے نال کر رہے ہیں ہن سکولر دو تراندے پیڑے نے ایک دا ذکر ڈاک جو سن جی کر چکے نے ڈاکٹر پشارا سنگھ میکلوڑ تین ڈاکٹر مان ہے سے ہر جوت برائے اچار یہ انیس سو ترانوے چینہ نیک نالے ناکٹر پیار سنگھ سن انیس سو ترانوے دے وچ ایک خرڑہ سی کوئی بارہ سو پنتالی مائی سیوہ بزار تو خرید بارہ سو پنتالی تا نمبر دیتا نا کونانگوہ سنگھ 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 وہ تھے اور انٹل رومہ ناندہ وہ دیچوچ رکھیا گیا پہلا ٹیک گرو گرند صاحب دے ایک ٹیک جڑا ہے ایک پسوڑیوں تو چلے آ رہے ہیں راک مالا بانی نہیں پگت بانی بانی نہیں پاٹ بانی بانی نہیں اور میں کہنا کہ سارے گرو گرند صاحب دے وچوں تسی اتوں اے کر دیو کہ ایک کڑی گرو دی رچنا ہے مالا تے ادھروں پگتان دے نہ کر دو اس تو بعد بندیاں نو دو کہو جی دسو کڑی بانی کی دیئے یہ تے لگا دیو جے لگا جنگے تے تاں مننے جائے گا کہ واقعوں بانی بانی ہے نہیں چیڑی چیز گرو گرو صاحب نے ایک خود بنائی اس نو سنگتا کنی دیر تو متھا ٹیک دی آ رہی ہیں نے اس تو اسان نو دور کرن دے و پرالے کرن وہ کون ہو سکتے نے پیکھی سکتا ہو سکتے نے صدقی تہرسی سکتے کے پرداست کتی جنہ دی جنہ دی اوتا نہیں ہونگے یہ انیس سو ترانوے چینہ نے تھیسز کڑی ٹیکسچول نیلسز دے بھیجتے کہ یہ جڑی آج دی مجودہ بیڑ ہے یہ ایکشلی اصلی نہیں ہے اس دا جواب کئی ودوان سجنہ نے دیتا تے او نا چو پیتا جی بھی سان تو جڑی میں نو سمجھ لگی کہ اوہ جڑا بارہ سو پنتالی خرڑا سی اوہ ایکشلی مینیا دی بانی دا خرڑا سی او مینیا دی بانی جس نو پرے نبیڑم دے لی ایک گلگرن صاحب بھی رچنا کیتے گئی اوہ سانو گلگرن صاحب بنا کے پیش کرنی کوشش ہو رہی سی اے ساجش نہیں پھر انیس سو نڈینے میں دی وساکھی نو تو اسے انہوں جوڑو ایونٹ سنوں انیس سو نڈینے میں دی وساکھی نو سری اکال تاکہ صاحب دے جتہ دار گیا نہیں پورن سنگھ تو بیان دعائے جان کہ ایسی لب کشدی اولاد ہیں تو اسے اتھے ببال بھی کھڑا کروایا جائے تو میرے کوئل ایک سجن آگے کہن دا دیکھو جی سانو لب کشدی اولاد بناتا ہے تو اسی کہنے میں گرو گرن صاحب گرو صاحب بھی رچنا ہے میں کہا چنگیز کھان دی بان جو یہ اچھا لگ دا ہے تو اسی ہندوستانچ پیدا ہوئے ہیں یہ تھے دو ہی ونش سن سورج ونشی تھے چندربانشی جو دوں توڑا کرسی نمہ کے دے جوڑیا جائے گا کتے نہ کتے جا کے دے جڑو گئی نا یہ چنگیز کھان نال جڑنا ہے تے جی ست کے جڑ کے دیکھ لو آج تک کسے بھی سکولر نے کسے بھی جڑے نا سکولر ہی میں کہا سکولر کہنا بڑے ماری گلہ نالی کسے بھی انہ دے لے خک نے دسم گرندہ کو تیکہ کیتا ہوئے تے مارکٹ چی رکھیا ہوئے تا سنگت دسے نا بھی ایک میننگ گلت ہے ایک ٹیکہ گلت ہے یہ صرف تو انہوں ٹوٹ کے دے رہے ہیں ٹوٹ گئے ہن سنگت نا دوسری ساکھی سنا دوں جی گروہ صاحب تا ینگا جنہ چی بیزی رہے او کتھوں بانے لکھ لنگے نہیں ہن میں اس تے بھی خوج کیتی جیڑا سن اندر دیتے گئے ہیں بھی اے سنچ اے رچنا تیار ہوئی اے سنچ اے رچنا ہے کافی رچنا ہاں جنہی ہیں انہوں نے سن دیتے گئے ہیں تے گروہ صاحب ہن تسری صاحب لاؤ کے پہلی جڑی جنگ ہے سوڑا سو ٹھاسی دی ہے سوڑا سو پجتر دو لے گے سوڑا سو ٹھاسی گروہ صاحب بلکل فری نہیں ہے سوڑا سو پچانوے تک پہلی جنگ سوڑا سو ٹھاسی دی ہے سوڑا سو پچانوے تک سارا دسنگ برند پورا ہو چکا ہے گروہ صاحب فری نے پھر جو میں ڈاٹس صاحب نے کہا بھی اے سوڑ دینے بھی اسی تاچ تک چٹھی نکل ہی تے گروہ صاحب نے انہا کچھ کتھوں لکھ لیا پھر وہ میں ڈیٹا دیتی ہیں پھر آئی صاحب گروہ صاحب فری سانس ٹائم تے تے جو کہنے دے نے بونجا کبھی کبھی تا بہت سانے جے اینے کبھی ہیں تو اینہ کوئی شلک ہوا سکتے نہیں تے آپ کیوں نہیں لکھ سکتے میں تم چھوٹے چھوٹے جڑے ہیں تو ٹوٹ کے انہاں دا تھوڑا اس کر کے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ اے ہی گمراہ کرن والے نے دوسرا انہاں نے ایک کوشش جڑی کی تھی تو اسی جے مشنری یہاں دا پیمفلیٹ ہے دہ سم گرند پا رہے بڑا ملکہ نا ویلڈ مینر چھتا ہوں سمجھا رہے نے کہ جی ایک رنط جڑا ہے سمجھنا بڑا مشکل ہے پہ لیگل بڑا سمجھنا مشکل ہے جی بڑی یہ دی پاشا اکھی ہے تے جے اے دی پاشا بھی اکھی ہے انہوں سمجھنا بھی مشکل ہے یہ تا مطلب ہے گروہ صاحب تو بھی سیانہ ہی کبھی ہوگا جن نے لی ہے جے گروہ صاحب دی رچنا نہیں تے گروہ صاحب تو بھی کافی سیانہ ہی ہوئے گا تے اوہ دا نا آیا جے تک نہیں دستے اگلا کہندے نے کہ اے ایکچولی گروہ صاحب دے جڑے درباری اکتائم ہی ساکت قوی دی رچنا ہے تے نال کہندے ہیں کہ گروہ صاحب دے اے تسی ہونہ دا جڑا پیمفلیٹ ہے دسم گرند پا رہے پڑھوں گے بلکل لائن نا انڈر لائن کیتے ہیں یہ کیونکہ انہیں تے کیس بھی کرنا سی اوہ دے انڈر لائن کیتے ہیں اصلا ہوا ہے کہ اے گروہ صاحب دے درباری قویان دی رچنا ہوا سی گروہ صاحب نکول آئے گروہ صاحب نے انہوں پر چلت کرن دے لئی پا شاید دستو انہیں دستو بیتہ مطلب کہ یہ ہو گیا کہ گروہ صاحب نو اے نہیں پتا سی کہ گروہ ارجن صاحب نے گروہ ارجن صاحب نے بانی دی رچنا کیوں کیتے ہیں کہ گروہ گرند صاحب دے وچھ ساکت مدی جیڑی ہے نندہ کیتے گئی ہے اس دے باوجود انہیں ساکت قوی اپنے دربارچ رکھے تو پھر انہیں ساکت قویان دی رچنا ہوا نو مانتا پرابط کرن لی سنگچ پر چلت کرن دے لی پا شاید دسمیں سائن کر دیتا یہ دوں میں ڈا چوٹ کوئی ہو سکتا ہے یہ چوٹ اگلا چوٹ پگوٹی لفظ دنوں کہ پگوٹی دا مطلب ہے جی درگا جے تسی بھریشی مارکنڈے دا مارکنڈے پران پڑو تا اس دے وچھ درگا لی ایک سو اٹھ نانے جی دے چو چھاٹھ نانے داو سننے اپنی ڈکشنگ آف ہندو میتھولوجی جی دیتے نے ایک سو اٹھ پورے نہیں دیتے وہ ایک سو اٹھ نانے وچھ پگوٹی لفظ کتے نہیں آیا سارے پرانک لٹریچر دے وچھ سارے پرانک سہے دے وچھ پگوٹی لفظ پرماتما دی سنگارن شکتی لی پھر ایک جڑی وارشری پگوٹی چھ پگوٹی لفظ سارے دسم کرنا چھ صرف دواری برتیا ہوئی وارشری پگوٹی چھ پر تم پگوٹے سمدھ کے اخیلی جڑی تو کیا ہے لے پگوٹ درگشا جڑی ہو دی لاکھری پوک لگا ہے لے پگوٹ درگشا اوہ تا مطلب ہے کہ درگا نے درگا پگڑ کے لڑائی کی تھی یہ انہوں نے مطلب لے جانا یہ مطلب جڑے آپ پانو دے رہے ہیں تیسرا یہ تسی انہوں نے جڑا نیکسٹ اسی کے مہا کال کال کا آرادی گروہ صاحب کہا دے نے تے مہا کال شیف جی نے یہ مطلب دیتا کہ مہا کال شیف جی نے اوہ ہندو میتھولوجی ڈیسنری جی جرور مہا کال شیف نو کیا گیا مہا کال شیف جی دے پتر نو کیا گیا بودھزم چے جڑا مہا کال ہے اوہ دا بار اردلی جڑا بیٹھا تھا اوہ دا نام مہا کال ہے ہندوان نے ہندوان نے اپنی جڑی جی ہندو میتھولوجی آپ پہ کہہ سکتے ہیں ہندو میتھولوجی اگر انہوں نے رکھتا بھی کہا برمہ جی اے شیوہ جی اے وشنو ہیں لیکن سکھزم دے وچ انہوں نے کہا دا جہا پالا نہ رہا ہے پیدا کرنا لہا ہے ماں ناشوان سکتی ہے لیکن سکھزم دے وچ سکھ ترم دے وچ اہے ترمز جیڑیاں یوز ہوئی ہیں کہ پرم پتہ پرماتما لہی یوز ہوئی ہیں پرم پتہ پرماتما جیڑا ہے اوہ دے لہی اوہی ناشوانا اوہی کریٹر ہے اوہی ڈسٹرور ہے اوہی پالا نہار ہے اس کر کے مہا کال اوہ لفظی جیڑا سارے جیڑا ساڑا سکھ لٹریچر ہے چاہے ہو تسی گروہ کیا ساکھیاں پڑھو چاہے کوئی ہور سروت جنہیں مرزیں تسی سروت پڑھو کچھ مہا کال شبت جیڑا ہے اوہ پرماتما تیلے ہی یوز ہوئی ہے اچھا جی مہا گروہ صاحب اراد رہنے شیونو مہا کال کال کالی نالا تھی اگے پھر لکھتے دوائے سے ایک ہو گئے ہو وہ تو تین سن پھر پہلا کہہ رہے ہیں چوبی ری چیت پربچرنن میں وہی جو میں توانوہ نے دسیا ہے کہ نہ اتلی لائن دسنی نہ تھلڑی دسنی ہے تھلیوں ایک لائن دے کے اوہ دا میننگ دے کے ایک سند توانوہ ہیں گمراہ کرنے دی پوری کوشش کر دیں اے جڑی میتھوڈالوجی ہے اے جڑا ویونت بن دیا ہے اے سکھائی انہوں میکلوڈ نے اوہ گروہ ہرگ بن صاحب آرے پائی گرداس دی ایک پوڑی دی ٹرانسلیشن دے رہا جتے پائی گرداس دسنے کے لوگ کہہ رہے ہیں بھی گروہ ہرگ بن صاحب نے اپنا راہ بدل لیا جیڑیاں اکھیلیاں لائنہ نے جتے جا کے دسرے نے کہ گروہ ہرگ بن صاحب کی سن اوہ ویچول لائنہ گیب کر دی تے ہو گیا نا پائی گرداس دی گوہ ہی پا دے ہو تے کہو جی گروہ ہرگ بن صاحب نے سکھی تو پرے ہو گیا تیسرا جڑا تندرسلیشن دو سکول بن گئے نے ایک اٹیک کر رہا ہے گروہ گرند صاحب تے دوسرا کر رہا ہے دسم گرند تے تیسرے ایک ہور نے پائی انہوں نے ویر جی کہندے نے پچھے جائے کالسک صاحب تے جہدہ صاحب تے جہدہ صاحب کون بھی آیا سی انہوں نے کیسٹا میرے کو لاغی ہیں سی کہتے ہیں میرے پئی ہیں کہتے ہیں اوہ پائے گرداس نوں بھی برمنا دا دلال کہہ رہے ہیں اور اے اوہ شکش نے کہ جنہوں نے ساڑھے گردواریاں دے پربندک سٹیجاں بھی دے رہے ہیں مایا بھی دے رہے ہیں تکوڑ پر چار بھی گرا رہے ہیں سنگتانوں گرماو کی گرا رہے ہیں پائے گرداس نوں برمنا دلال کہن والا بندہ پتہ نہیں ایس جنم تا شاہد اس نوں کے دیکھ تو ہی نہ ملے اگلے جنم شیئے قدی نہیں ملی ڈاکس صاحب نے جب میں تو اندسیہ آیا ہے کہ پائے گرداس نوں سے کہہ دنیا کنجی ہے گرو گرنس صاحب دی آج تک کسے کتھا باچک نہیں میں تا بڑیاں کیسے نہ سنیا گرو گرنس صاحب دی بھی آخیا کرنے لگیا نہ دا پائے منی سنگھ دا جب جی سا دا ٹیکہ قدی ریفر کیتا نائی پائے گرداس نوں سوا ایک منٹ سنگھ چور دے ہن اگلی گال لیندے نے کہ ساننوں تا جی گرو گرنس صاحب دے لڑ لائیا گرو گردی جیڑی گرو گرنس صاحب نوں دیتی دس مرند نوں کیوں منی ہے ہنے اس سندھرم دیکھو کہ گرو صاحب نے گرو گردی تھا ایک بندے نوں دینی ہے نا ایک گرو گردی گرو گرنس صاحب نے نہیں دیتی ایک گردی جیڑی یہ ہے گرو نانک صاحب تو چل دی آ رہی ہے جدو اسنو پوتھی صاحب کیا جندہ سی جنیاں گرو گرنس صاحب دیاں پوتھیاں پرانیاں میرے کاروی تینچا پرانیاں پہیاں جیدے تے گرو گرنس صاحب دے دسکت بھی ہیں اوہ دا اتھے ٹائٹل کیتے نہیں ہوگا آدھ گرو گرنس صاحب یہاں کچھ تتکرا پوتھی جی کا گرو نانک صاحب نے جیڑی پوتھی گرو انگا صاحب تو بنائی اوہ گرو انگا جی نوں دیتی جدو انہاں نوں تاج پوشی کیتی اسے طرح گرو عمرداز کول چے گئی پھر جرو آندے آندے جدو سارے گرو عرج صاحب نے گرو گرنس صاحب دے جدو رچنا کر لی تو انہاں یاد ہوئے گا کہ ہی کرتار کولی بیڑ جیڑی کے گرتے بہادر صاحب کول سی پرتھی مال نے کیوں کھوئی کہ انہاں پتازیب جیدے کولے ہوگی اوہ گرگدی دا مالک ہے اے ایک جیڑا اسی کہنے ہیں نا گرگدی دیڑی دین دا ایک سلسرہ گرو صاحب نے جنا ناریل پانچ پیسے تے پوتھی صاحب اے گرو نانک صاحب تو شروع ہویا گرو گووین سنگھ اسنوں کی تے پانگنی کرنا چاندے میں ماں پرکاش تے سکھاں تے پتک مالچ گرو ہرگبین صاحب نوں کوسچن کیتا سکھاں نگے جی ہو کنے گرو ہوں گے گرو عجن صاحب انہاں کہی دو تے دو چار گرو ہرگبین صاحب گرو تے بہت ساتھ ہے گرو بین سنگھ دے بچ آپس جڑے پیٹھے گرو ہرگبین صاحب گرو تے بہت ساتھ ہے گروہ ہار رہا ہے گروہ ہار کشن یہ تنہاں گروہ ہندی تا بانی ہے نہیں یہ کنتو پرنتو جس طرح کر دے نے پھر دسان گروہ ہندی کی میں جوت ہوگی جدا ذکر پائی اپنا ڈاکٹ صاحب نے کیتا سی کہ بچتر ناٹک تو انہوں دس دا کہ دس گروہ ہندی جوت ایک ہوا ہے زیدہ ذکر پٹان دی بانی چاہی ہے زیدہ ذکر پائی گرداس بھی کر دے نے جتھو تک وہ گروہ ہندے نال رہے ہیں زیدہ ذکر پائی ناندلال بھی کر دے نے گانجنا ماج زیدہ ذکر کبھی سینہ پات بھی کر دا گروہ صوبہ گرندے بچ دس گروہ ہندی جوت دا ہون اوڈنا نے کیوں نہیں رچی میڈیا نے جدوں بانی اپنی رچی نام دے نال تے گروہ ارجن صاحب نے پنجمی پاشای نے اپنے تک بانی دی رچنا کر دیتی تے میڈیا دے جیڑی بانی ہے نا چھے میں ستمے تے اٹھمے گروہ دے روپ چو مل دیجے نانک چھے میں ستمہ تے اٹھمہ تے ساڑھے چھے میں ستمے اٹھمے نانک نے بانی ہی نہیں رچی تاکہ اے میڈیا دے بانی جتھو گروہ صاحب نے نکھے دیا اور نکھڑی دی نکھڑی رہے جبے اے پرشن گروہ صاحب گروہ ارجن صاحب نے بھی کیتا گیا سی کہ جی تسی کیا کہ گروہ گرنٹ صاحب جی تو علاوہ ہور کوئی بانی نہیں پڑھنی تے لوگ سانوں کہندے ہیں کہ پائی جی دی بانی میں کہ پائی گرداز جی دی بھی بانی پڑھنی چاہی دی ہے تاکہ گروہ ارجن صاحب نے کہا کہ اسی اے ایس کر کے کیا سی شریکہ نے جیڑی یا کچھی بانی رچی اسی تو انوں اوستوں سچید کیتا سی پائی جی دی بانی تا مانو شبد دا ٹی کا ہے جیڑا کہنے نا کی ٹو گروہ گرنٹ صاحب پائی جی دا بانی تا مانو شبد دا ٹی کا ہے ایس نو جرور پڑھنا ہون اہی بچار جی آجے جی جی انہیں شبدہ ٹی کا گیا سی دا گروہ صاحب نے اوہ دے چرلا کے انہیں لئی گروہ گرنٹ صاحب دے بچ کدھی ہویا کہ مول تے ٹی کا نو نالنا رکھ لو مول پڑھ لے ٹی کا لکھ پڑھے گا جیڑا کہندے نے جی گروہ گرنٹ صاحب گروہ گرنٹ صاحب نے کوئی بانی رچ نہیں رچی ہندی تے جدو انہ گروہ گرنٹ صاحب دے سمپادنا کرائی سی ہو دے بچ پادندے اللہ دا سمیچ جڑے ترک رکھ دے نے ترک دا پچھے کوئی بھی تیاس نہیں کوئی سروت نہیں کوئی دلیل دے وچ دم نہیں جدو انہ دا ناتا اوتار واتے کو چلیا تیر ناتے آستے تیر چلیا اخیرتے آگے تری اچھر ترتے جانتا بندہ ہوندہ کہندہ بھی میں تھا اپنی ایک نا اے جڑی میرا فیلڈ ہے نا میں اے دے تے ایک واری پر پاک ہو جاں پھر میں آگے چلانگا کوئی چل دے گے چل دے گے ہن آگے تری اچھر ترتے آگے ان تری اچھر ترتے میں نو بڑا کلیر ہم ہے کہ انہ نے جمعہ کے دسنگرند نہیں پڑیا تے تری اچھر ترتے ان کی پڑھنا ہے تے کوئی چار پان سال پرانی گالا پنجابی ٹریبیون چاہا ڈاٹر رپال سنگھ پنوں تے گرتے سنگھ دی بیس چھڑی سی وہ دا میرے کل حالے کٹنگ ہے تینا دا تکوہ جواب ہی دے سا گرتے سنگھ لکھ دے نہیں کہ بائی سو بتر پیج جیڑے دسنگرند نہیں او دے وچو ستر پیج صرف گروہ صاحب دے بانی ہیں حالے تک او انسان نے او بائی سو بتر پیج دی نہ آتا کوئی بیڑ دخوا سکایا پرانی ہاتھ لکت ہے تے نہ ہی کوئی چھپی ہوئی تے نہ ہی ہے کیونکہ پرانیاں جنہی ہاتھ لکت بیڑ آنے انہا اتے پنیاں دے جڑے دیکھے پنیاں دے نمبر ہیں دوسری دو پنیاں دا ایک نمبر ہے فولیوز کیا جاندہ انگریزی سے اسی دو پاس ایک نمبر پونے ہیں انتو اسی سال اور جس بندے نو پنے نے پتا کنے نے پورے تو انہیں بانی دا دیا انکی کیتا ہوئے گا انہا دے کھوڑ جڑا بڑا ہے وہ کہانے گئے جی اے نا کسے چلاک قوی دی رچنا ہے گروبہ کسے کارا پھرانا خاص خات باہر کہانا ہے اے مشنری بھی ہی اے چلاک قوی دی رچنا ہے انہوں میں دکھو یہ قوی چلاک سی تو اس نے ادوری چال کیوں کھڑی کیونکہ بچتر ناڑک پورا نہیں ہے پورا لکھ دندہ گیان پر بہت پورا نہیں تریا چتر چون بھی ایک چرتر ہے نہیں جدا ذکر پائی منی سنگھ بھی کر دینے اپنی چکتھی دے ویچے کہ میں نو اینے چتر پر آپت ہوئے نہیں ویچے وہ چال ہی خیڑنی سے دوری گئے دا پوری کر دندہ اکال اصطر پوری نہیں مجھے کہ اتھا کوئی ادھار نہیں ہوئے گا جیڑا انہوں نے ترک دینے صرف ایک جیڑی جنتا ہے جس نے اوچھا رہے نہیں تیاس نہیں پڑیا جہاں تیاس سارے ہاں تھے تھوڑا پڑھنا سارے ویدوان تھا ہونے نہیں ویدوان تھا مطلب ہے کسے انہوں ویدوان ہو ہو ہے جس نے سنگت دے شنکے دور کر رہے ہیں نہ کہ انہوں شنکے جا پاؤنا یہ کہہ جے ویدوان نے جیڑے سنگت دے ویچ پہ لکھا پا رہے ہیں پٹیارے تو کل میں نے فون آیا ہے کہ کہنے دے نہیں کہ جی میں اپنے کہ میں کثا کر دا ہاں انہیں سالنا تو دیوان لگا نا تو میں نے دسم گرند بارے پہ لکھے نہیں میں جی تو انہوں پہ لکھے نہیں جیڑے دیوان لاؤں دے نہیں تیس سنگت دوں تو ویسے ہی حال پہ رہا ہو جنہ تو انہوں نے دسیاں تھک بنتے ہیں نامی دسیاں میں انہوں نے دتے جی یہ پیج تو اسی دیکھ لیا نا تے پھر تو انہوں نے ویچاراں کرنا ہے جی کارلانگے کوئی کالیں ویچاراں دی دی ویچار دی کوئی پراؤلوم نہیں جی توڑے وشنگ کے انہیں دور ہو جنگے تے جی اندر کوئی وشواش بٹھایا ہے کسے لالچ دے ویچ وہ کسے نکڑنا ہے نہیں تو جنوی وارج اندر ہوئی نکڑ سکے گا ہون آگے تریہ چھتر دے جی ایک جیڑی ہون دی ہے کہ اپا کہنے سوادلی گل کہہ دے نہیں اے جی کوئی شاستر رہا ہے تریہ چھتر رہا ہون میرا بڑا پکا وشواش ہے نا ہے نا ہے نا کوئی شاستر پڑیا نا ہے نا ہے نا تریہ چھتر پڑیا کام شاستر رہا جی کام شاستر جیڑا رشی واسہ نے لکھے آیا ہے اوزدہ دو پورشن نے پہلا پورشن ہے جیڑا اوس وقت دی شاری شوشل لائف درس رہا یہ سوسائیٹی کہہ جی سی سوسائیٹی دے وچ کہہ جے بندے سی کی ہونا دا اچارن سی اچارن تو گری سوسائیٹی دا ورنن کر رہا ہے او دا جگر نہیں کر رہے کیوں پڑیا نہیں دوسرے پورشن چاہ جیڑا کام شاستر رشی واسہ نے لکھ رہا ہے دوسرے پورشن چاہ ساری تڑی جیڑی ہے جنہوں اسی کہنے ہیں سائنس آف سیکس اوزدہ ذکر کر رہا ہے تریہ چھتر کسے بھی سائنس آف سیکس نہیں ہیں یہ کمپیریزن کر دیئے ہوں رشی واسہ نے جیڑا اسنوں لکھ رہا ہے وہ دو سال جدوں لکھ رہا ہے وہ تب برہم چاہ رہی ہے انہیں اپنا اختیار کیتا ہے انہوں نے فوٹو ہاں دیکھ کے خراب ہو جنہوں نے من کہ کہنتے بھی اپنا اپنے گرمخ نے جنہ لوگانے گرنانک صاحب دا تیاز پڑے ہوئے گا جنم ساکھیاں بھی پڑی ہیں تو انہوں ہوئے گا کہ گروہ صاحب جدوں سری لنکا گئے ہیں اتھے انہوں کیونکہ راجہ جڑا شیو نافسی ہے گروہ صاحب دا پرسند سکسی پر جدوں کئی ہیں جو تھاک ہوندے انہوں پتہ ہوندہ نہ کہ بھی اتھے گروہ صاحب دے نا آتے ہیں انہوں نے بہت کوئی دے دینا ہے انہوں نے جی کئی نانک مانکے اتھے ہو دے کھل پیش ہوئے تو جدوں اصلی نانک گیا ہے اصلی نانک دے اگے اس نے نگہ نورتامی پہ جیئے ہیں چیستہ کے تریہ چیترچوی زکر تریہ چیترچوی وہی چیز ہے گروہ مخدی پرک ہو رہی ہے کی وجہ ہے کہ گروہ نانک صاحب نے انہوں نے بچیاں کہا کہ تسی راجے دی مو دکھاتا راجے دے خوش کرن دکھاتا اپنا سارا روپ رنگ سارا عویش رہی ہوں تو انہوں نے شرمندی کی دا احساس دوایا کی کارن ہے پھر ایک انہوں نے اسی گروہ دے سکھا اسی گروہ گرن صاحب نے مندے ہیں جے گروہ گرن صاحب نے مندے ہوں دے جے گروہ صاحب نے مندے ہوں دے انہوں نے تریہ چیتر پڑھ کے انہوں نے کوئی واشنہ نہیں جاگنی چاہی دی سی ایک قوشن میں خور کیتا ہے جس بندر سنگھ نے جنہیں لکھی سی دسم گرندا لکھا رہی کہوں میں کہا تو گروہ گرن صاحب نے مندے ہوں میں کہا ترہا ویاء لامہ پڑھ کے ویاء سی میں کہا میں کہا میں نے ایک دن دست دے لامہ جڑھیاں نے ایک دن لامہ دے مطابق اپنے ویاء دی زندگی بتید کیتی جے تو بتید کیتی اندی بکواس نہ لکھ دا جو تو لکھی تریہ چیتر دے ویچ بہادر استریاں دی بکانی ہیں لوک تھاما مینے ہی تو بدیش چو مینے الف لیلہ چو مینے پنچ تنتر چو مینے میکن سارے دنیا دیتے آس چو ایک تھاما کٹھیاں کر کے گروہ صاحب تانو دے رہنے بھی کریکٹر بیلڈنگ لی کی کی چیز ضرورت ہے جب پائی جوگا سنگھ دی تو انو کتھا جڑی ہے نا میرے ساہب نال میرا خیالہ بھی شاید ہوتے آس نہ ہوئے لیکن لگایا گیا کہ گروہ راکھی کرے گا انہیں اپنے ہندے ہیں تے اپنے سکھ دی راکھی کر لی ویشوا دے کٹھے دے نہیں جان دیتا لیکن باچ تاو کس انو چاہی دا سینا پھر کہن دے نے جے گروہ اے تا جی یہاں پہنے سامنے پڑھنے ساری چیز تھی یہاں پہنے سامنے کرن دیتے نہیں ہندی لو تے جے نہیں سی تے تو سی خوارانچ کچھ آ پڑھے ہیں انہوں نے ایک موڈ ڈی سی پرت پال سنگھ بند رہا کے نیڈا چھ پہلے چندی گھڑ جدو چندی گھڑ آن دے نا تے انہوں نے دماغ بدل جان دا کی گروہ صاحبیں لکھ سکتے نے تے آپ ہی اس دا انگریجی ترجمہ کر کے بان رہے ہیں یہ گروہ صاحب دی نہیں رچنا دے کیوں تو پرچار کر رہے ہوں دا انگریجی کیوں لے ہوں دا ترجمہ کر رہے ہیں تو سار سنگجی دے چھ ٹائم بہت ہو چکا گلنات جنیاں مزی کر لیے انہیں ہیں کہ اس علاقے دوچ پچار بہت اچھا ہے میری بنتی ہے کہ کوئی وی سجن کوئی وی سجن اس کوڑ پر چار دا اپنے منچ کار نہ کر لے امید ہے بلکو نہیں کرے گا اور بلکہ ان آدیاں لکھتا انہوں نہ ہی پڑے آ جاتا اچھا کیونکہ مینے بعد اخوار جیڑی ہے ردیدی ٹوگری جی جاندی ہے ردیدی بیج کے جو کھانا بھی نہ کھالندے بندے اگر کسے انہوں کوئی شنکا ہوئے اسی سارے بیٹھے ہیں اگوں ہی توڑے چرنا چھادری پرانگے کدھی بھی کوئی شنکا ہوئے کدھی لکھ کے پیج دو پر بند نہ کانا تھوڑ لکھ کے پیج دے نا اسی عزت جور نورت کرنے دی کوشش کرانگے اینیاں بینتیاں دنال پلچک ماف وائگرو جی کا خالصہ وائگرو جی کی فرط موسیقی